بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ویورز کیسے ہیں امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی جو ریسپی ہے نا اس یہ ریسپی جو سپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بچے جو ہے روٹی بلکل نہیں کھاتے ان کو آپ نے روٹی جو ہے نا اس طریقے سے بنا کے دینی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا میں نے پیسٹ بنایا ہے یہ چار ٹیبل سپون میدہ ہے اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے تیل ڈالے ہیں اور اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا جو ہے یہ کٹ کے ڈال دیا ہے اور نمک جو ہے وہ ٹیسٹ کے کارڈنگ آپ ڈال لی جئے گا ٹھیک ہے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے نمک ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی گاڑی سی جو ہے نا لئی بنا لینی ہے ٹھیک ہے زیادہ ٹھیک بھی نہیں ہونی چاہیے درمیانی سی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھے اس میں میں نے پانی ڈال کے تو اس طریقے سے نا یہ بنا لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی ہم نے لینی ہے ویجیٹیبل یہ ہے گاجریں قدو کش کی ہوئی ہیں اور بند کو بھی ہے اور جو پیاز اور آلو جو تھے نا ان کو میں نے نمک لگا کے نا اچھی طرح سے دھو لیا تھا اور اس کے بعد اچھی طرح سے نا ان کو نہیں چھوڑ لینا ہے تاکہ ان میں سے نا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے قدو کش کیے ہوئے آلو اور پیاز ہیں اس کے بعد ہم نے آلو۔ ہرہ دھانیا اور یہ چھے سے ساتھ بیگ بری کٹی ہوئی ہری مرچیں ہیں اور اس کے بعد اس میں ہم نے سپائسز ڈالنے ہیں یہ نمک ڈالا ہے اس میں میں اور اس کے بعد اس میں میں پیسا ہوا دھانیا ہے ایک ٹیسپون ایک ٹیسپون اس میں کٹی لال مرچ ہے ہاف ٹیسپون جو لال مرچ پورڈر ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کہہم ان کو ٹائسپون اچھo طرح سی ان کو مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد جی آٹا تو ہر گرمی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے آٹا جو ہے نا اس چیز کے لیے جو ہم یہ جس نیکس بنا رہے ہیں نا روٹی کے گندم کے آٹے کے تو یہ آپ نے آٹا جو ہے نا یہ تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ میں نے ذرا ایمجنسی میں بنائی تھی تو آٹا جو تھا آٹا جو تھا نا یہ تھوڑا سا پتلا تھا تو اس کے بعد یہ روٹی ہم نے بیل لی ہے اس کے بعد یہ سائڈوں سے جو ہے نا اس کو ہم نے کٹنگ کر دینا ہے اس کے بعد خواستہ یہ پیسٹ پنایا تھا کٹنگ کی ہوئی جو vegeٹیبل ji ساری اس کے اوپر ہم نے سپیٹ کر دینا ہے اچھی طرح سے اور اس کے بعد خواستہ بھی آپ نے بی ولی کچھے ت observing ان کو اچھی طرح سے کر لینا ہے تا کہ یہ اچھی طرح سے جو ہے نا روٹی کے ساتھ چپک جائے اور اس کے بعد جی اس کو ہم نے اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے یہ تقریباً تین سے چار انچ چوڑی ہم نے اس کی پٹی بنانی ہے یہ دیکھ لیجئے گا اس طریقے سے اور دونوں طرف سے یہ پیسٹ لگا دیا اوپر اور اب اسی طریقے سے اوپر میں اس کے فولڈ کر دوں گی اس کو آپ نے اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے اور جس کے کنارے ہیں سائڈیں ہیں جو ان کی یہ آپ نے کٹنگ کر دینی ہے اور یہ دیکھیں جی جتنی آپ کو چوڑی جو ہے اس کی پٹی چاہیے نا سنیکس کی اتنی ہی آپ نے نا جو ہے اس کی پٹی جو ہے یہ کٹ لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس میں میں نے یہ ڈالا یہ آپ نے تینشن نہیں لینی کہ سبزی جو ہے نا یہ سائڈوں سے نکل جائے گی بلکل بھی نہیں نکلے گی بس آپ نے احتیاط کے ساتھ جو ہے نا یہ پیسٹ میں اس کو ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد جی اس کو ہم نے آئل گھی میں جو ہے نا اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے ان کو اسی طریقے جو سے جو نا میں نے ساری جو تھے نا یہ سنیکس جو تھے بنائے تھے ان کو میں نے اس میں میردے میں جو ہے نا یہ ڈپ کر لیا تھے اور اس کے بعد اس کو ہم نے جو ہے میڈیم فلیم پہ جو ہے نا ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے فلیم جو ہے نا بلکہ وہ میڈیم سے بھی تھوڑی سی کم ہونی چاہیے تاکہ جو روٹی ہے نا وہ اندر تک اچھی طریقے سے جو ہے نا پک جائے بہت مزیدار اور بہت ایزی ریسپی ہے جو بچے ویجیٹیبل نہیں کھاتے ہیں روٹی نہیں کھاتے ہیں آپ ان کو یہ اس طریقے سے بنا کے دے دہی کے ساتھ دے یا پھر کیچپ کے ساتھ جیسے بھی مطلب دیں لیکن آپ یقین کریں یہ بچے بہت شوک سے کھائیں گے اور آپ سے نا بار بار اور جو ہے نا وہ فرمائش کر کے بنوائیں گے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے نا ان کا کلر جو ہے گولڈن آ چکا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے میڈیم فلیم پہ جو ہے نا ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ روٹی جو ہے اندر تک جو ہے نا وہ پک جائے یہ دیکھیں اتنا خوبصورت سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ دوسرا پیج ہے یہ دوسرا پیج میں ان کو فرائی کر رہی ہوں یہ بہت جھٹ پٹ بن جانے والی ریسپی ہے اور سپیشلی بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی مزیدار اور بڑی ہی زبردستی ہے یہ ہیلی سنیکس ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں آٹا بھی ہے اس میں گندوم بھی ہے اور اس میں جو ہے نا ویجیٹیبل بھی یوز کی ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ جو ہے بچوں کے لیے کتنی زبردست ہوں گی اور یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اب ہم انہیں بھی نکال لیں گے یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے اس کو اور یہ اندر تک جو ہے یہ پک چکے ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی جو ہے نا ضرور پسند آئے گے اگر پسند آئے تو سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور یہ دیکھیں میں توڑ کے دکھاتی ہوں اندر سے دیکھیں اندر سے سبزیاں بھی جو ہیں وہ بھی پک چکی ہیں روٹی جو ہے آٹا جو ہے یہ بھی جو ہے پک چکا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے لازمی ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا